اسلام علیکم ویورز آن ایکس انٹرنیشنل سے میں ہوں حیدر اور آج آپ کے لئے لے کے آئیں یہ تیرہ مرلا کا فلی موڈرنائز چارکول ہاؤس جو آگیا آگیا فور سیل پہ ہمارے پاس تو اس کے اگر لوکیلیٹی کی بات کریں تو بہریہ ٹاؤن فیز ایڈ اسلام آباد کی بہت ہی پرائیم لوکیشن پہ اگر لوکیٹڈ ہے اکوموڈیشن میں آپ کو فائف بیڈروم ویڈ لکشری واش روم دو کچن ایک ڈرائنگ ڈائننگ سپیس اور یوز کار سپیس ہیریہ مل جاتا ہے تو ویڈیو کا اندر تک لازمی واش کریں تاکہ سارے فلور پلانز اور ڈیزائننگ کے بارے میں آپ کو بتا سکوں تھوڑا سا اس کا فرنٹ ایلیویشن اگر ڈسکس کر لیں تو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ڈارک ٹیم میں اس کے فرنٹ ایلیویشن کو تیار کیا گیا ہے ڈیڈیکیٹڈ دو ٹیرسیز آپ کو مل جاتے ہیں جو کہ بڑا یہ ایک یونیک ایمپیکٹ آپ کو ملتا ہے جس پہ آپ کو پلانٹر ورکس بھی انسٹال ملے گا اور جو میڈ میں آپ ایک پروپر ایک ڈیزائن دیکھ رہے ہیں بہت ہی ایک خوبصورت ایلیمنٹ آپ کو ملتا ہے اس گھر کا جو ایک بڑے مزے کی لک پروائیڈ کرتا ہے یہاں پہ پورے فرنٹ ایلیویشن پہ راک وال کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ بہت ہی انہینس کر رہا ہے آپ کے اس پورے کے پورے گھر کو کارنر کیٹیگری کا گھر ہے تو آپ کو سائیڈ ایلیویشن بھی فولی ریڈی ملتی ہے اور یہ جو آپ گرین جالی دیکھ رہے ہیں یہ پروپر آپ کی تین مرلہ ایکسٹرہ لینڈ آپ کو اس گھر کے ساتھ ملے گی کارنر کا ویو آپ کو کرا دیں یہ ہے اس کی سائیڈ ایلیویشن کیونکہ کارنر کیٹیگری ہے تو آپ کو ونڈو پینلز انسٹالڈ ملیں گے پورے کے پورے گھر میں جس میں یو پی وی سی پینلز کا یوز کیا گیا ہے ونڈو میں اور سائیڈ ایلیویشن میں بھی خوبصورتی کے ساتھ اگین راک وال کا استعمال کیا ہوا ہے اور جو لیمپس انسٹالڈ ہیں بہت انہینس کر رہے ہیں آپ کے اس پورے کے پورے سائیڈ ایلیویشن کو بھی کارنر ہے تو آپ کو ایک سائیڈ سے بھی گیٹ انٹرنس مل جاتی ہے جو کہ آپ اپنی سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کی دو گاڑیاں ایزیلی اکوموڈیٹ ہو سکتی ہیں اور یہ ہے اس کا ایکسٹرنل لان ایریا جس کو جالی کے ساتھ سائیڈ کیا گیا ہے تاکہ جو پلانٹرز وغیرہ لگے ہیں وہ خراب نہ ہو یہ اس کا سائیڈ پہ پر آپ کو ایریا ملتا ہے اس کے لان کا گیٹ کو بھی ہیوی گیج میں تیار کیا گیا ہے تو جلدی سے چلتے ہیں گھر کے اندوے فردر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویورز یہ انٹر ہو گئے ہم اپنے گھر کے اندر ہو اس کا گیراج سپیس آپ دیکھیں تو کافی یوج ایریا آپ کو مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کی دو گاڑیاں ایزیلی اکوموڈیٹ ہو سکتی ہیں اگر رائٹ باؤنڈری وال آپ دیکھیں تو کیا زبردست آپ کو آرٹ ورک ملتا ہے جو کہ بہت یہ خوبصورت ایمپیکٹ آپ کو بنا کے دے گا اس گیراج ایریا میں پلانٹر ورز آپ کو انسٹالڈ ملیں گے اور جو اس گیٹ کے پلرز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ خوبصورتی کے ساتھ ٹریوٹائن ماربل کا یوز گیا گیا ہے اور یہ ہے اس کی سائیڈ ایریا آپ کو سائیڈ پہ سکشن موٹر وارٹر ٹینک انسٹالڈ ملتا ہے لیکن جو پلانٹر ورک ہے بہت انہینس کر رہا ہے آپ کے اس پورے کے پورے گراج سسٹم کو پراؤپر تیرہ مرلے کا گھر ہے تو آپ کو تھری سائیڈ اوپن ملے گا جیسے آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور فرنٹ وال پہ بھی آپ کو بہت زبردستہ ٹریوٹائن ماربل کا یوز ملتا ہے جس میں آپ کو براس لائننگ ملے گی یہ پراؤپر براس کا یوز کیا گیا ہے اس کی لائننگ میں اور سیلنگ ڈیزائن اب آپ کو دکھا دوں تو بڑا ہی زبردست سیلنگ ڈیزائن آپ کو ملے گا دو انٹرنسیز ہیں اس گھر کی یہ ایک انٹرنس آپ کو ملے گی جو کہ آپ کو ڈرائنگ سپیس میں لے کے جاتی ہے اور یہ ہے اس گھر کی گرینڈ ویلکمنگ انٹرنس with solid وڈن ڈورز اور جو پالش ورک ہے بہت ہی ایک خوبصورت ایمپیکٹ کرتا ہے فوٹ سٹیپ سے بھی گری نائٹ کا کام کیا گیا ہے لیکن اس کا سیلنگ ڈیزائن آپ کو دکھا دوں تو بہت ہی زبردست اور آپ کو وڈن ورک میں اس کا سیلنگ ڈیزائن ملتا ہے تو یہاں سے چلیں گے گھر کے اندر جلدی سے انٹری مارتے اور آپ کو اس کی فردر ڈیٹیلز بتاتا ہوں پراؤپر ڈبل یونٹ گھر ہے یہ آگیا آپ کو ایک چھوٹا سا لابی ایریا فرس فلور پہ جانے کے لیے سٹیرکیس آپ کو ملیں گی اور بڑا زبردست یہاں پہ بھی ایریا بنائے گیا یہ آپ کو وہ تھوڑی دیر تک دکھاتا ہوں پاودر روم سپیس آپ کو مل جاتی ہے اور پاودر روم میں شاور ایریا بھی آپ کو ملے گا تو یعنی آپ یہاں پہ نہا بھی سکتے ہیں سنگی چھوٹی سی لگی ہوئے پورے گھر میں سالیڈ وڈن ڈورز کا یوز کیا گیا ہے اور جو اس کے ساتھ والی وال ہے پراپر آپ کو ٹریوی ٹائن اور جو ایسٹوٹروف کا یوز کر کے اس کو خوبصورت بنایا گیا ہے کافی زبردست ایمپیکٹ مل رہا ہے یہ گھر کی انٹرنس تو یہاں سے چلیں گے اور ہمارا لیونگ ایریا آ گیا جو کہ کافی یوز پیس آپ کو ملتی ہے کارنر گیٹے گریہ ہے تو آپ کو ونڈوز بھی انسٹالڈ ملیں گی یہاں پہ ادھر آپ نے پردے بلائنڈز بھر کر رہے لگا رہے ہیں سیلنگ ڈیزائن سب سے پہلے آپ کو دکھاؤں گا جو کہ بہت یہ خوبصورت طریقے سے تیار کیا گیا ہے آپ کو دو شینڈلیرز پلیس ملیں گے فائف پلیٹڈ فینز آپ کو مل جائیں گے اور وہ ونڈوز سے آپ باہر کا سارا ویو بھی انجوائے کر سکتے ہیں یہ آ گیا اس کا میڈیا وال سیٹ اپ تو پراپر وڈن ورک میں اس کی میڈیا وال کو تیار کیا ہوا ہے اور جو بیچ میں یہ ڈیزائننگ وال آپ کو ایک چھوٹی سے ملتی ہے بہت یہ خوبصورت امپیکٹ آپ کو دے رہی ہے فل شینئر گلوسی شیٹ کا یوز کیا گیا ہے بلکل ہی اس کی اپوزٹ آپ کو کچن سپیس ملتی ہے لیکن وہاں پہ جائیں گے تھوڑے دیر تک اس سے پہلے آپ کو اس کا یہ ڈرائنگ سپیس دکھا دوں تو یہ ہے اس کی ڈرائنگ سپیس اور یہ انٹر ہوگی ہم اس کے ڈرائنگ میں آپ کو دو ونڈوز یہاں پہ انسٹال ملیں گی بلکہ تین ملتی ہیں دو یہ والی اور ایک فرنٹ میں سیلنگ ڈیزائن بہت ہی خوبصورت اور فلی ڈیزائن سیلنگ ڈیزائن ملیں گے ڈرائنگ سپیس میں آپ کو فائف لیٹڈ فینز انسٹال ملے گا پورے گھر کی فلورنگ پہ سپینش ٹائل کا یوز کیا گیا ہے اور یہ ہے اس کی آپ ایسا اس کو میڈیا وال بھی انجوائی کر سکتے ہیں نیچے کیب ہیڈز بنی ہیں پوائنٹس دی ہوئے تو جو بھی آپ نے یہاں پہ لگانا ہے ہیزیلی فٹ کر سکتے ہیں اور پنکھے پورے گھر میں آپ کو ریموٹ کنٹرول ملتے ہیں یہ ہے اس کا ڈور جو کہ آپ کو میں بتا رہا تھا گراج سپیس سے انڈر ہوگا آپ کے ڈرائنگ میں لیکن جو اس کی پارٹیشن ہے بڑی زبردستی پارٹیشن آپ کو ملتی ہے یہ اس طرف سے آپ کو دکھا دوں بیچ میں میرر ڈور آپ کو ملے گا اس کو بند کر دیں تو یہ ہو گیا جی بند اور یہ ہے اس کے ڈرائنگ اور لیونگ کی پارٹیشن سپیس تو بڑا ہی زبردست اور خوبصورتی کے ساتھ بڈن ورک اینڈ میرر کا جو کام کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت ایمپیکٹ آپ کو دے رہے اس کے پورے اس ایڑیا میں اب لے کے جاؤں گا اس کے کچن میں تو اگر اس کے کچن کا فرنٹ کاؤنٹر آپ دیکھیں بڑا زبردست آپ کو اس میں سی این سی کٹنگ ورک مل جاتا ہے جس کو بڈن میں تیار کیا گیا ہے زبردست آپ کو وائٹ کوریان کے کاؤنٹر ٹاپس ملیں گے تو کاؤنٹر ٹاپ پہلے آپ کو دکھا دیں یہ ہے اس کے کوریان کے کاؤنٹر ٹاپ بیگ ڈائل بہت ہی زبردست آپ کو انسٹال ملے گی لیکن جو اس کی کیبنٹس کے کلر پیلٹس ہیں بہت ہی خوبصورت آپ کو ملیں گے ڈارک اور لائٹ ٹھین میں پروپر اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ دو آپ کو یہاں پر بکسیں ملتے ہیں جہاں پر آپ نے اپنا مایکرو ویب اور گریلر انسٹال کرنا ہے یہ اس کی نیچے کی کیبنٹس کا ویو آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا یہ دیکھیں پروپر آپ کو یہاں پر برتن اور کانٹے کونٹے رکھنے کے لیے ساری سیٹنگ مل جاتی ہے اس کے اوپر ہی آپ کو مل جاتا ہے اس کا چولہ جس میں آپ کو 3 برن سٹوپ ملے گا اور اس کے اوپر ہی خوٹ بلکل ہی سائیڈ پر آپ کو پروپر کچن اسیسری یہاں پر انسٹال ملتی ہے تو یہاں پر بھی کافی یوچ پیس آپ کو ملتی ہے اپنے شادی بیا کے امپورٹڈ برتن یہاں پر رکھیں اور یہ آگیا پانڈے دونے کا سسٹم مین چیز جو اس گھر کی ہے وہ یہ سنگی ہے کافی بڑا سا آپ کو یہ ایریا مل جاتا ہے جو کہ یہ سنگ کا کام آپ کا کرے گا اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں دو آپ کو یہ جالیاں سے ملتی ہیں اس میں آپ نے فروڈ چھوٹ دونے ہیں اور یہاں پر آپ نے کوئی بھی سمان شمان دونے ہیں تو اس کے لیے بھی پروپر آپ کے دو باسکٹس مل جاتی ہیں اور یہ نیچے یہاں سے پانی نے نیچے جانا ہے یہ آپ کو ایک کوئنٹ ملتا ہے جہاں سے آپ نے اپنا پانی وغیرہ چالو کرنا ہے تو یہ اس کو آپ لیپٹ گھمائیں گے تو یہاں سے پانی آئے گا اس کو اگر آپ رائٹ گھمائیں گے تو یہاں سے پانی آئے گا بڑا زبردست سنگ آپ کو ملتا ہے اور یہ ہے آپ کا گلاس سلاز دونے کے لیے اس کے اوپر آپ نے پروپر گلاس رکھ کے پریس کرنا نیچے سے فورے نکلیں گے گلاس طول طولا کے صاف کوئی گلاس میں تو یہاں سے چلتے ہیں اس کی فلورنگ آپ کو دکھا دوں وہ رہ گئی ہے تو آپ کو وڑن کیس ڈیزائنگ میں اس کی فلورنگ مل جاتی ہے تو یہاں سے آتے ہیں بائر اور اب آپ کو لے کے جاؤں گا اس کے خوبصورت بیڈرومز میں تو یہ ہے اس کا فرسٹ بیڈروم تو جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں آپ کو ایک ہیوڈ سپیس ملتی ہے وارڈ روپس کی بیچ میں چوٹا سا یہ ڈریسنگ ایریا آپ کو ملتا ہے جس میں اگین آپ کو ملتا ہے لائٹو والا جیسے لیٹے آن ہو گئی ہیں تو کوئی فردر آپ کو ٹک ٹک ملانے کے لیے لائٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ کی کیمرہ پلیس کریں اپنی ٹک ٹک بنائیں سیلنگ ڈیزائن آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ زبردہ سیلنگ ڈیزائن آپ کو ملے گا جس میں سکوئر باکس کی شیپ دی گئی ہے بلیک کلر کے فینس کا یوز کیا گیا ہے وینڈو پینل آگے فور وینٹیلیشن اور وہ پورے گھر میں ویدر شیٹ کا یوز کیا گیا ہے تو یعنی آپ اگر اس کو کسٹمائز کر کے مرضی کا وال پیپر بگرہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ بڑی ایک اچھی بات ہوتی ہے یہ ہے اس کا خوبصورت لکشری واش روم تو جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے ایک یوز میرر آپ کو انسٹالڈ ملے گا جس میں آپ کو آپ کو سپارٹ رائٹ بھی ملتی ہے لیکن جو اس کا یہ وینٹی سسٹم ہے بڑا ہی زبردستہ گولڈ اور وائٹ شیپ میں آپ کو اس کا وینٹی سسٹم ملتا ہے کوریان کا کاؤنٹر ٹاپ آپ کو ملے گا اس کے ساتھ مل جاتا ہے آپ کو وال ہنگ کموڈ اور بلکل اس کی بیگ پہ آپ کو ملے گا کنسیل شاور ایریا پائپ شیک نظر نہیں آئیں گے آپ کو وہ اوپر اس کا رینج شاور لگا گیا ہے جس میں اگین وڈن کیس کا یوز کی ہوئے اور یہ ہے اس کا نلکہ شلکہ تو یہاں سے آپ نے کم آنے اور پانی نہیں آنے لگ چلیں یہ اس کا ہنڈ شاور بھی آپ کو ملتا ہے ٹائل اینڈ ہائٹ تک انسٹال ملے واش رومز میں اور نیچے فلورنگ پہ بھی اگین سپینش ٹائل کا یوز کیا گیا ہے یہاں سے جائیں گے اس کے سیکنڈ بیڈ روم میں پورے گھر میں آپ کو سالیڈ وڈن ڈورز ملیں گے اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیں تو یہ ہے اس کا سیکنڈ بیڈ روم تو جیسے انٹر ہوتے ہیں فل روم کو وائٹ شیڈ میں تیار کیا گیا ہے جیسے آپ اس کا پورا ایک آپ کو اوور ویو دے دوں تو یہ پورا آپ کا روم ہے کسٹمائز کر کے آپ اس پر اپنے وال پیپر لگا سکتے ہیں خوبصورت سیلنگ ڈیزائن آپ کو ملیں گے بلیک کلر کے پنکھوں کے ساتھ اور یہ ہے اس کا وارڈ روپ سیٹپ تو فور ڈور آپ کو وارڈ روپ سیٹپ ملتا ہے اور یہ آگیا اس کا وارڈ روپ سیٹپ خوبصورت ٹائل کا استعمال کیا گیا جو ٹائل کا ڈیزائن پیچ میں ہے بہت ہی خوبصورت امپیکٹ کر کے دیتا ہے اگین کنسیلڈ آپ کو پائپنگ ملتی ہے یہاں پہ یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈ پہ ہینڈ شاور بھی ہے بلکل یہ اس کے ساتھ آپ کو کموڈ سسٹم ملتا ہے وال ہنگ اور یہ آگیا اس کا وینڈی سیٹپ یہاں سے آتے ہیں باہر اور اب آپ کو لے کے جاؤں گا اس کے فرس فلور پہ اور وہاں کی ساری ڈیزائننگ بتاؤں گا تو اگین اگر چینل پہ نئے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فلائی کام ہے اس میں ساروں کی مدد کرنی چاہیے تو اب آپ کو لے کے جاؤں گا ان سٹیر کیس سے اوپر اور یہ ہے اس کی خوبصورت لابی ایریا اگین آپ کو ایسٹروٹروف اور جو ٹرمٹن ماربل کا یوز کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت بنا رہا ہے گملے شملے آپ کو انسٹارڈ ملتے ہیں تو فالدو لینے کی ضرورت نہیں ہے سٹیر کیس پہ بھی گرینائٹ کا یوز کیا گیا ہے اور سائٹ پہ سکوئر میں سٹیل ورک آپ کو کام مل جاتا ہے یہاں سے جا رہے ہیں ہم اس کی چھت پہ اور آگیا اس کا لیونگ ایریا تو یہ ہے اس کا ایک یوز پیس میں لیونگ سیٹ اپ بہت ہی ایک زبردست ایریا آپ کو مل جاتا ہے یہاں پہ آپ اپنی سارے فنکشن فنکشن پہ انجوائے کر سکتے ہیں تو وہاں پہ بعد میں جاتے ہیں یہ سٹیر کیس آپ کو چھت پہ لے کے جائیں گی بعد میں جائیں گے وہاں پہ اور یہ آگیا اس کا دیزائنگ اور فیچر وال بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں جس میں وڈن ورک اور جو بیک پہ خوبصورت سٹیکو کا کام کیا گیا ہے بہت ہی ایک زبردست ایریا کر کے دیتا ہے یہ پینٹ نہیں ہے پراپر سٹیکو ورک یہاں پہ آپ کو ملے گا تو اب جائیں گے یہاں سے واپس اس کے لیونگ ایریا میں تو یہ ہے اس کا خوبصورت یوج سپیس میں لیونگ ایریا کافی سپیشیس آپ کو جگہ یہاں پہ مل جاتی ہے اپنا سارا سسٹم سسٹم کرنے کے لیے سوفا شوفا رکھیں یہاں پہ میڈیا وال رکھیں لیکن میفیل سٹنگ زیادہ انہیں تو وہ بھی کافی اچھی لگتی ہے یہ اس کی فیچر وال ہے تو بڑی زبردست نشیز آپ کو مل جاتی ہیں اور جو بیچ میں اگین سٹیکو کا کام ہے جو سائٹ پہ لیمز ہیں بہت ہی خوبصورت امپیکٹ دے رہے ہیں بڑا مزے کا لیمپ یہاں پہ لگا ہے لیکن جو بیک پہ آپ لائنز دیکھنے ہیں لیمپ کی وجہ سے ہیں یہ دیکھیں یہ لیمپ کی وجہ سے ہیں تو کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے کہ جی پینٹ میں کوئی ایشو ہے یہ ہے اس کا تھرڈ بیڈروم تو انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ کو تین وینڈو پینلز ملے کے ہیں یہاں پہ بلکل یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیرس ایریہ آپ کو مل جاتا ہے تو یہاں سے آپ نے وینڈو اوپن کر رہی ہیں اور چھوٹا سا ٹیرس ایریہ آپ کو ملے گا تو یہاں پہ کھڑے ہوگا اب اپنا سارا باہر کا ویو بھی انجوائے کر سکتے ہیں کوئی فردر آپ کو ٹیرس پہ نہیں جانا پڑے گا اس روم والو تری ڈور آپ کو وارڈروبز انسٹال ملتی ہیں اگین سیلنگ ڈیزائن بہت ہی منیمل ملیں گے اس پورے گھر میں بلک کلر کے فینز انسٹال کیے گئے ہیں اور اس کا اب آپ کو باتھروم دکھا دوں تو یہ آ گیا اس کا وینٹی سیٹ اپ سائٹ پہ اگین کنسیل شاور ایریہ آپ کو ملے گا جو سائٹ پہ وینڈو دی گئی ہے اس کو بھی پروپر فروسٹڈ کیا گیا ہے اور مراچی کا آپ کو یہاں پہ سسٹم مل جاتا ہے تو یہاں سے آتے ہیں باہر اور اب آپ کو لے کے جاؤں گے اس کے فردر بیڈرومز میں تو یہ ہے اس کے سامنے فردر دو بیڈرومز رہ گئے ہیں تو وہاں پہ بھی جاتے ہیں میڈیا وال کو بھی اگین خوبصورتی کے ساتھ تیار کیا گیا ہے پکھے سارے جو ہیں وہ یہ ریموٹ سے کنٹرول ہوں گے اور بلکل ہی اس کے آپ کو ملتا ہے اس کا اوپن سپیس میں کچن بڑا یہ ایک یونیک کلرز آپ کو مل جاتے ہیں یہاں پہ پرپل اینڈ ریڈ کلر کے کلر پیلٹس میں اس پورے کے پورے کچن کو تیار کیا گیا ہے یہاں پہ آپ نے فریج رکھنا ہے جو ایریا خالی ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو اس کی پروپر جگہ مل جاتی ہے برطن شرطن یہاں پہ رکھنے کے لیے بلکل ہی اس کے ساتھ آپ کو سنک ملے گا برطنوں کو دھونے کے لیے بیک پہ ونڈو انسٹال ہے ریڈ کلر کی کیابنٹس ملیں گی اور جیسے میں نے آپ کو بتایا پرپل اور ریڈ شیڈ میں اس پورے کچن کو تیار کیا گیا ہے لیکن جو شینڈلیر پلیس میں یہاں پہ کچن میں بھی آپ کو شینڈلیر پلیس ملے گا اور اس کے بعد اب ہم جائیں گے اس کے فردر بیڈرومز میں تو یہاں سے انٹر ہوں گے اس کے فورس بیڈروم میں اور یہ آ گیا اس کا کافی یوچ بیس آپ کو ملے گی اس کے بیڈرومز میں ویڈر شیڈ یوز کی گئی ہے سارے کے سارے اس کے کلرز کے لیے اور لائٹیں بند کیونی ہیں یہاں کی تو یہ آن ہوگی ہے اس کی لائٹس اس کی لائٹس کی لوک آپ کو دکھا دوں تو سپورٹ لائٹس کا یوز کیا گیا ہے اس کی سیلنگ میں بالکل ہی اس کے ساتھ اس کا وارڈروب سیٹپ مل جاتا ہے آپ کو یہ اس کا زبردست اور یوز سا وارڈروب سیٹپ اور واشروم بالکل ہی اس کے ساتھ ہے اگین مراجی کا پورٹ آپ کو ملے گا کنسیل شاور ایریا ٹائل اینڈ ہائٹ تک انسٹالڈ ہے اور یہ آگیا اس کا وینٹی سیٹپ اب چلتے ہیں اس کے فردہ جو ساتھ ایک بیڈروم رہ گیا وہ دیکھتے ہیں اور پھر اس ویڈیو کو انڈ کریں گے تو یہ ہے ویورز اس کا لاس بیڈروم اگین آپ کو ساری دیوار پہ وائٹ واش ملے گا سیلنگ ڈیزائن بہت ہی خوبصورت سا آپ کو اس روم کا ملے گا اور کافی منیمل ہے کوئی زیادہ فنکاریاں نہیں ماری ہوئی یہ آگیا اس کا وارڈ روب سیٹپ اور واش روم یہ ہے اس کا گین ٹائل اینڈ ہائٹ تک کنسیڈ شاور ایریا مراشی کا پورٹ اور بینٹی سیٹپ تو ویورز یہ تھا آپ کے اس خوبصورت چار کول دس مرلا ہاؤس کا ڈیٹیلڈ بیو اب اس کی ڈیمانڈ کی بات کریں تو پانچ کروڑ بیس لاکھ روپے اس خوبصورت گھر کی ڈیمانڈ ہے جو کہ نیگوشیبل ہے تو اس گھر کی کوئی بھی ڈیل بنانے کے لیے مارے دیئے کے نمبرز پر رابطہ کریں اور وہاں پہ اس خوبصورت گھر کی ڈیل بنائیں اور ایسے مزید خوبصورت گھر دیکھنے کے لیے مارا یوڈیوب چینل آنیکس انٹرنیشنل اس کو سبسکرائب کریں سو کیپ وچنگ آنیکس انٹرنیشنل تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ